ہاں پر مارے گئے ہیں یہ بھارتی فوجی اور اب کیا صورتحال ہے کیوں انہیں شپایا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس نے شپایا جا رہا ہے کہ اگر یہ انناؤنس کرتے کہ یہ بھارت کے فوجی ہیں اور ان پر مجاہدین نے حملے کی ہیں تو پھر سامنے آنا تھا کہ یہ کون سے فوجی ہیں پھر ایک بزدلی آنی تھی کہ جناب ان کے فوجی مجاہدین نے مار دی ہے چونکہ یہ فوجی نہیں تھے یہ فوجی وردیوں میں درندے تھے بھارت نے جس طرح ہندوستان کے اندر سے فوجی وردیوں پہنا کر سری لنگر کے اندر اور مقبودہ کشمیر کے محصف علاقوں میں خونی وارداتیں کرنے کے لیے عورتوں کی عصبت دری کرنے کے لیے نوجوانوں بچوں بروں کو قتل کرنے کے لیے جنونی ہندو آر ایس ایس کے جو لوگ تھے ان کو لائے تھے یہ وہی لوگ تھے یہ فوجی وردیاں پہنتے تھے فوجی چونیوں میں رہتے تھے یہ وہاں پر ہماری ماں و بہنیں جو کشمیر کی ہیں انہیں اغوا کرتے تھے ان کی عصبت دری کرتے تھے اور اس کے بعد انہیں فوجی چونیوں میں لے جاتے تھے نوجوان جو ہیں ان کے ہاتھ ماں کاڑتے تھے بہت سی ویڈیوز آئی ہوئی تھیں لیکن جس وقت ان کی کارویاں بر گئیں تو پھر وہاں پر ان قریباً ایک سو ستر جنونی ہندو جو ہیں جنہوں نے فوجی وردیاں پہنی ہوئی ہیں ان میں سے اگر ہم گفت کو سنا سکیں تھے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن سے جب یہ گفت کو پوچھے جاتی ہے کہ آپ کون ہے تو وہ اپنے نام بتاتے ہیں اور انہوں نے کہتے ہیں یہ وردی کہاں سے ملی تو پھر وہ ہموش ہو جاتے ہیں اور اس میں تین ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا نام بتا کے کہہ رہے ہیں ہمیں وردیاں فوج نہیں دی تھی یہ بقیدہ جس ویڈیو میں یہ وہ ساری چیزیں موجود ہیں ان کو کس طریقے سے ان کو قتل کیا گیا کس نے قتل کیا گیا کہاں پہ قتل کیا گیا یہ چیز تو سامنے آگی لیکن کون قتل کرنے والا تھا اس پر ابھی تک یہ چیز سامنے نہیں آسکی مگر ان ستر فوجیوں فوجی وہ فوجی جو جالی فوجی تھے ہندو درندے تھے ان کی لاشیں ملی ہیں جب ان کی لاشیں ملی ہیں تو ان کی لاشوں کے پاس جو ہے تین ہواتین جو تھی وہ بھی موجود تھیں ان ہواتین نے انکشاف کیا کہ ہمیں یہ اغوا کر کے لے کر گئے تھے اور اتنے دنوں سے یہاں پہ رکھا ہوا تھا اور کچھ لوگ آئے جنہوں نے آ کر ان کو انہیں مار دیا اور ان کو قتل کرنے کے بعد ہم یہیں پہ خوف سے بیٹھی ہوئی ہیں جب ان ہواتین سے پوچھا گیا آپ کون ہیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ سیری نگر سے ہیں اور ان کے گروں پہ جب انہوں نے چھاپے مارے تھے تو یہ فوجی وردیوں میں آئے تھے اور انہیں اور ان کے ساتھ اور بہت سی حواتین کو اس علاقوں سے اٹھا کر لے گئے تھے اور جا کے ان کے ساتھ وہ درندگی کرتے تھے جو ناقابل بیان ہے اور اتنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ آئے جن میں سے انہوں نے کہا کچھ ہمیں مسلمان مجاہدین لگتے تھے کچھ سکھ لگتے تھے جنہوں نے آ کر پھر ان لوگوں سے ہمیں جان چھوڑائی اور ہمیں مارا اور انہوں نے بتایا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بہت سی حواتین جو ہیں اس وقت بھی فلا فلا چھونیوں کے اندر موجود ہیں یعنی یہ تو کلیر ہو گیا اور یہ چیز سامنے اوپن ہو گئی کہ بھارت کے یہ جو ایک سو ستر فوجی جنہیں یہ پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید یہ فوجی ہیں لیکن بھارت کی فوج نے مان سے انکار کر دی یہ ہندو جنونی ہیں اور یہ بقیدہ کشمیر کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ہیں نرندر مودی کی جو سوچ تھی اس کے تحت وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتا تھا اسی کے تحت یہ کام کر رہے تھے مگر ان کو ان کے انجام تک پہنچ گئے ہیں اور اس کو چھپانے کی برپور کوشش کی گئی مگر کسی ذرائے سے وہ فوٹیج سامنے بھی آ گئی اور اس فوٹیج میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی بالکل کلیر سامنے آ چکی ہے اور اس کے بعد جو ہے انٹرنیشنل جو ہے میڈیا اس پر بھی یہ فوٹیج جو ہے آج یا کل چلی جائے گی اس میں بھی چلا دیا جائے گا اور کچھ ایسی اومن ریٹس کی تنظیموں کو بھی یہ فوٹیج بھیجی جائے گی کہ جنہیں یہ سامنے لائے جائے گا کہ واقعی نرندر مودی جو ہے وہ جس مقصد کیلئے کشمیر میں آیا اس کا مقصد وہاں پہ ہندووں کو بات کرنا ہے مسلمانوں کا حاتمہ کرنا ہے اور جنونی ہندووں کے ذریعے معصوم بچوں اور خواتین جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی کروانا ہے یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور یہ انڈیا کا ایک اور چہرہ جو ہے نرندر مودی کا یہ بے نکاب ہو گیا ہے بلکل ٹھیک ہے سویل بیٹی آپ کا کوئی کومنٹ جو انہوں نے ظلم دھایا تھا وہ انجام کو بھی پہنچے ہیں اور یہ قرائے کے تمام لوگ ہیں فوجی بھی نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے بھارتی فوج میں کوئی فوجی نہیں ہے سب قرائے کے لوگوں کو یہاں پر لائے جاتا ہے اکومڈیٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ ظلم کی انتہا کریں جی مریہ بلکل ایسا ہی آر ایس ایس کے گھنڈے ہیں اور پاکستان نے بروقت ان تمام بھارت کے ان منظموم منصوبوں کی نشاندہ ہی کی تھی عالمی دنیا کو باور کرایا تھا کہ بھارت اس جانبی بڑھ رہا ہے فارسٹ مودی معاملات کو اس جانبے جا رہا ہے سنگین انسانی حقوق کی اقلاع ورزی ہو رہی ہیں اس کا ہاتھ روکی ہے لیکن پاکستان کی بات کے اوپر اس طریقے کے ساتھ عالمی برادری نے عمل درامت کرنے کے حوالے سے مودی کو تحال وہ روکتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے لیکن اب جینوسائٹ واج کی بھی جو لیٹس رپورٹ انہوں نے جاری کی ہے انہوں نے مودی کا اور بھارت کا جو یہ مضموم منصوب